نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو حریر رضی اللہ عنہ راوی ہیں ارشاد فرمایا مریض کا یعنی بیمار کا درد سے کراہنا تسبیح ہے اللہ کی یعنی تسبیح نہ بھی بیان کرے لیکن درد سے کراہ رہا ہو تو وہ بھی تسبیح ہے اللہ کی یعنی ذکر کر رہا ہو درد سے چیخنا وہ ایسے جیسے لا الہ لاللہ کہنا اور سانس لینا بھی صدقہ ہے پر اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمہ تبیماری لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں اس لئے کہ ہمیں معلوم نہیں فردیلت کا ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ ہمارا خیر خواہ دشمنیہ نوز باللہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ علیہ رسول سب سے بڑے وفادار ہیں ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں ہمارے سب سے زیادہ خیار رکھنے والے ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والے اللہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم اللہ اللہ کے رسول کے نا فرمانی کر کے اپنی تباہی بربادی اور اپنے لے کھڑے کھوڑتے ہیں گڑے کھوڑتے ہیں تو اس لئے اشارت فرمائے حضور نے بستہ پہ لیٹنا عبادت ہے ایک پہلو سے دوسرے پہلو کی طرف کروٹ لینا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راہ میں دشمن سے کتال کرنا ہو ہمیں دادہ کریں کوئی بندہ مریض ہو بیمار ہو ایک پہلو سے دوسرے پہلو لیٹے وہ ایسے ہی جیسے کتال کر رہا ہوں اللہ کے دشمن سے کتنے بڑی بات ہیں کتنے بڑی فضیلت ہی ہے بیماری پھر فرمایا اللہ تعالی فرشتیو سے فرماتا ہے کہ صحت کے حالت میں جو یہ اچھے عمل کیا کرتا تھا بیماری کے حالت میں وہ لکھو اس کے عمال سبحان اللہ کیا کہنے اللہ کیا کتنا خیر غائے ہمارا لیکن ہم نادان ہیں ہم بولے بالے لوگ ہیں ہو کر بستر سے اٹھ کر چلتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں جیسے ماں نے پیدا کیا ایسے پاک ہو کر صاف ہو کر نکلتا ہے جس کا مطلب ہے ہر بیماری چھوٹی ہو جا بڑی وہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے اللہ کوئی دشمنی ہے کہ ہمیں بیمار کرتا ہے اللہ اس لئے بیمار کرتا ہے کہ ہم لوگ توبہ نہیں کرتے اللہ تھوڑی سی بیماری دے کر اللہ گناہوں کی دلدل سے ہمیں نکال دے ساری پریشانے مصیبتیں دوخدر تکریفیں کیوں آتی ہیں نافرمانی سے گناہوں سے اللہ ان گناہوں کو پاک کرنے کے لئے ہم توبہ کرتے نہیں ہم باغی ہیں ہم سرکش ہو گئے ہیں ہم یعنی کھلے عام بغاوت کرتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کے خلاف نافرمانی کرتے ہیں کھلے عام دن کی روشنی میں گناہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں اللہ دیکھو کریم کتنا اللہ ہے کیسا رحیم اللہ ہے کیسا کریم اللہ ہے کیسا رحمان اللہ ہے کیسا پیار کرتا ہے پھر اللہ بیماری دے رہتا ہے اس بیماری سے اللہ ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوئے اس بیماری سے ایسے پیدا کر دیتا ہے جیسے غسل کر کے بندہ محل ختم ہو جاتی ہے ایسے انسان کو اللہ پاک گناہوں سے پاک کر دیتا ہے تو ہیت ہے کر دیجئے آر کے بعد جب بھی آپ کی بیماریوں سمجھ لیجئے اللہ کو آپ سے پیار آگیا ہے کہ آپ باغی تھے آپ نافرمان تھے آپ گناہوں سے رکری نہیں رہے تھے اور توبہ بھی نہیں کر رہے تھے تو اللہ نے بیماری تھوڑی سی دے کر آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے تابقیہ آپ کو مصیبتوں کی دلدل سے نکالے پریشانیوں کی دلدل سے نکالے تکلیفوں کی دلدل سے نکالے یہ اللہ ہی ہے جو ہر حال میں کرم کرتا ہے ہر حال میں پیار کرتا ہے ہم جتنے خیرخواہ ہیں اپنی جان کے ہماری جان کے لیے ہم سے زیادہ خیرخواہ ہمارا اللہ ہے اور ایسے اللہ کی نافرمانی کر کے کہاں سکون ملے گا توہیت آئے کر لیجئے میں اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے التجاہ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اللہ کی رضا کیلئے روک دیجئے گناہوں کو آنکھوں کو روک دیجئے گناہوں سے زبان کو روک دیجئے کانوں کو روک دیجئے دل دماغ و ہاتھ پاؤں کو اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنمہ برداری کی توفیق تعافر میں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن یہ سو فیصد اس پیغام پر عمل کریں گے اور کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے